السلام علیکم ناظرین غزہ جنگ کے حوالے سے اپ ڈیرز روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو فراہم کرتا ہوں اسرائیل کی وحشت پر مبنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ابھی حال ہی میں ایک ایسا ٹرک اسرائیل سے وہ برامت ہوا ہے ملا ہے جس میں اسی کے قریب انسانی کٹی پھٹی لاشیں برامت ہوئی ہیں اور وہ لاشیں کئی دن برانی ہیں ان لاشوں کے آزاں بھی گائب ہیں جب یہ خبر عالمی میڈیا پر نشر ہوئی عالمی اداروں نے اسے ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا میں پھیلایا تو میرے سامنے جب آئی تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ کچھ دن پہلے اشفاہ ہسپیٹل پر جب پہلی بار اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تھا اور وہاں جو ڈاکٹر تھے انہیں آپریشن سے روکا تھا جو وہ زخمیوں کی علاج کے لیے اپنی ایفرس کر رہے تھے وہ ان کو روکا تھا اس وقت یہ خبر بھی آئی تھی کہ وہاں سے بہت ساری لاشیں غائب ہو گئی ہیں بہت سارے زخمی وہاں سے غائب ہو چکے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ زخمی ان کی بعد میں کوئی خبر نہیں آئی تھی کہ وہ کدھر گئے ہیں انہیں کہاں دفنایا گیا ہے ایک خبر تھوڑی سی آئی تھی کہ کچھ لاشوں کو جو زیادہ پرانی ہیں انہیں سردخانے سے نکال کر شفاہ ہسپیٹل کے احاتے میں ہی کئی دفن کر دیا گیا ہے لیکن بہت ساری جو فریش ڈیتھ تھیں ان کی لاشوں کو کیا کیا اسرائیلی فورسز نے وہ معلوم نہیں ہوا تھا تو اب صورتحال اس خبر کے بعد پھر سامنے آ رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی لاشیں ہو سکتی ہیں کہ جن لاشوں کو وہاں سے اسرائیل میں لائیا گیا اور پھر ان کے آزا کو نکالا گیا ان آزا کو سمگل کیا گیا اور پھر ان لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا وہ پھر لاشیں کسی دوسرے انسانوں نے دیکھی تو پھر خبر میڈیا پر آگئی اور پھر آج اب رفع کے علاقے میں یعنی جو مصر کے ساتھ ایک سرد لگتی ہے وہاں لاکر ان لاشوں کو دفن کر دیا گیا ہے اور ان لاشوں کے حوالے سے فلسطینی وزارت سہت اس نے بتایا ہے کہ وہ مسخ شدہ لاشیں ہیں ان کے حوالے سے پہچان ممکن نہیں ہے چند دن پہلے میں نے ویڈیو کی تھی جس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل وہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے آزا کی سمگل کر رہا ہے اور اس حوالے سے ایک بڑا نیٹورک پکڑا گیا ہے اس نیٹورک میں بڑے بڑے مذہبی لوگ سیاسی لوگ اسی طرح جنسیوں کے بڑے بڑے لوگ انوارف تھے ان کی ایک بہت بڑی بیٹھک ہونے والی تھی امریکہ کی ایک سٹیٹ میں تو وہاں پر ایف بی آئی نے شاپا مارا ان سب کو پکڑ دیا وہ میں نے ویڈیو کی تھی اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اس ریکٹ کا حصہ ہیں جو انسانی آزا سمگل کرتی ہے اور انسانی آزا کے سمگل کرنے کا سب سے بڑا ڈیلر وہ اسرائیل ہے اور ظاہر ہے کہ اسرائیل وہ اپنے یہودیوں یا سہونیوں کے آزا تو سمگل نہیں کرتا وہ فلسطینیوں کو پکڑ کر ان کے بچے بوڑوں اور خواتین کو شہید کر کے ان کے آزا ہی جو ہے وہ سمگل کرتا ہے اور پھر ڈالر کماتا ہے وہ پھر اور فلسطینیوں کو شہید کرنے پر لگاتا ہے وہ دنیا بھر سے جو ہے وہ فنڈنگ لیتا ہے اور پھر اسی فنڈنگ کو اسی سارے پیسے کو وہ اور فلسطینیوں کو مارنے کے حوالے سے شہید کرنے کے حوالے سے استعمال کرتا ہے اور اب تک بیس ہزار سے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید کر چکا ہے اور دو سو سے زیادہ تقریباً دو سو پنتاریس کے قریب تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل اپنی بمباری کے ذریعے شہید کر چکا ہے اگرچہ وہاں پر اسرائیل کو بھی سخت مضاہمت کا سامنا ہے لیکن سویلین لوگوں پر بمباری کی وجہ سے سویلین لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو ایک بڑا ٹرک لاشوں کا ملا ہے اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ٹرک اس نے بیچے ہیں اور ان سے ڈھالر بنائے ہیں اور کتنی صفاقیت کا اور مظاہرہ کرے گا اور دنیا کتنی دیر تک دیکھتی رہے گی ہم دعا گو ہیں کہ فلسطینیوں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں اور جو مشکلات ان پر آن پڑی ہیں وہ مشکلات سے نکل آئیں اور سہونیوں کو اپنے مو کی کھانا پڑے اور وہ دوبارہ سے اس قابل نہ ہو کہ وہ اس طرح فلسطینیوں پر غزہ کے لوگوں پر بمباری کر سکیں